ناظرین قاضی فائزیسہ کے جاتے ہی عدلیہ کی آزادی نے اپنی رنگ دکھانے شروع کر دیئے ہیں اور واضح نظر آرہا ہے کہ جج صاحبان پر چیف جسٹس او پاکستان جسٹس قاضی فائزیسہ نے جو تلوار لٹکائی ہوئی تھی وہ ہٹ چکی ہے اور اب جج پوری آزادی کے ساتھ انصاف کی پراہمی میں لگیوں میں ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ تو اسے قبل بھی انصاف کی پراہمی کے لیے بغاوت کرتی ہوئے نظرائی ہے اور صرف ایک جا جامیر پاروک ہے جو یہاں کی کاروائیوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے جسے قاضی فائزیسہ کی صولتکاری میسر تھی لیکن اب اسلام آباد ہائی کورٹ طاقتوروں کے لیے ایک ڈرونہ خواہ بن گیا ہے اور اس کے جج صاحبان اب کری سے باہر نکل کر چکے لگا رہے ہیں جس طریقے سے ٹرائل کورٹ کے اندر اپنی مرضی کے ٹوٹ جج بٹھائے گے اور جس بندے طریقے سے ٹرائل ہوتے آئے ہیں اس پر اب جج صاحبان کا صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہوتا جا رہا ہے کیونکہ انستاد دہشتگردی کی عدالت میں بیٹھے ہوئے کچھ ٹوٹ اور بیز میر ججوں نے نظام انصاف کو شرمندہ کر دیا ہے اور انہوں نے اس قدر بندے انداز میں ٹرائل کر کے سزائیں دی ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار بار اس پر سوالات اٹھاتی رہی ہے اور ان میں سب سے بے شرم بیز میر گٹیا اور غلیز ترین جج جسٹیس اب الحسنہ زلکرنین ہے جس نے ہمیشہ طاقتوروں کے احکامات پر سر تسلیم خم کرتے ہوئے نائنصافی اور ظلم کی وہ بنیاد رکھی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار بار اس شخص کے اس گٹیا پن پر چیختی نظرائی اور آج تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے دو جج صاحبان اس کا آرڈر دے کر اس قدر حیران ہوئے کہ اپنے الفاظ پر کابو نہ پا سکے اور کھل کر اس ٹوٹ جج کے بارے میں اظہار کیا دونوں جج صاحبان کا آج کا انداز واضح طور پر بتا رہا ہے کہ اب جاج صاحبان ہٹ طرح کے پریشر کو بلائے تاک رہ کر انصاف کی پراہمی میں جتگے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ کی عدالتی سماش روحی تو ایڈوکیٹ جنول اور پروسیکیوٹر جنول اسلام آباد نے نوٹیس کے باوجود عدالت میں پیش نہ ہونے پر برمی کا اظہار کیا جسٹس میاں گلحسن اورنگزیب نے ریمارکس دیئے کہ اگر وہ نہیں آنا چاہتے تو نہ آئیں وہیں بیٹھے رہیں ہم آرڈر کر دیتے ہیں آپ نے اس عدالت کو مزاق بنا دیا ہے جسٹس عرباب محمد تاہیر نے ریمارکس دیئے کہ آپ کی انہی حرکتوں کی وجہ سے عدالتی احکامات کی خلاورزی کرنے کا حوصلہ ملتا ہے پروسیکیوٹر جنول اسلام آباد عدالت کے سامنے پیش ہوئے تو جسٹس میاں گلحسن اورنگزیب نے مخاطب کٹی ہوئے کہا کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی طرف آ کر دروازہ کھٹ کٹا کر آپ کو عدالت میں لے کر آیا کروں پروسیکیوٹر جنول نے کہا کہ یہ دانستہ نہیں تھا تو جسٹس عرباب محمد تاہیر نے ریمارکس دیئے کہ ہمیں تو یہ دانستہ لگ رہا ہے آپ کو کس نے پیش ہونے سے منع کیا تھا یہ بہت اہم کیس ہے جسٹس میاں گلحسن اورنگزیب نے پھر جج عبالحسنات زلکرنین سے متعلق غیر معمولی ریمارکس دیئے استاد دہشتگردی عدالت کے جج عبالحسنات زلکرنین نے آزم سواتی کا جسمانی ریمارڈ دیا نہ ہی آزم سواتی کو عدالتی وقت میں پیش کیا گیا اور نہ ہی ریمارڈ کا پروسیجر فالو کیا گیا جس پر آزم سواتی نے ریمارڈ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا اور ساتھی جج کے مسکنڈکٹ سے متعلق بیان حلپی جمع کروا دیا جس پر آزمات کے دوران جسٹس میاں گلحسن اورنگزیب شدید برہم ہوئے اور ریمارکس دیئے یہ ہمارے پاس پہلے بھی کیسز آئے ہیں جہاں یہ مسکنڈکٹ کارا ہے ہم نے پہلے بھی لکھا ہے کہ اس کو واپس بیجا ہے کیا اب بلحسنات زلکر نین کی عدالت میں کیمرے لگے ہیں دو ججز نے ایم ای ٹی کو کہا تھا کہ اس کو فوری واپس بیجا جائے سائپر کیس میں جاجب بلحسنات زلکر نین کی کارکٹگی بھی دیکھی دنیا میں اس طرح کبھی ٹرائل نہیں وا جس نے اس طرح ٹرائل کیا ہے پتہ نہیں اسلام آباد میں انصاف نہیں ہوگا جب تک یہ آدمی یہاں نہیں ہے یہ آدمی دڑلے یہ کام کارا ہے کیونکہ وزارتے قانون آپ کی اس کو سپورٹ کاری ہے جسٹس میاں گلہسن اورنگزیب نے ایڈیشنل اٹارنی جنول کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ آپ ذرا دیکھیں تو صحیح کہ یہ شخص کار کیا رہا ہے ایڈیشنل اٹارنی جنول صاحب یہ کام آپ کے بغیر نہیں ہوگا وزیرے قانون سے بات کریں آپ کی وزارت اس کا دپاہ کاری ہے اور کہہ رہی ہے کہ یہی کام کرو اس لیے تو تمہیں بٹھایا واہ ہے ہم نے میمبر انسپیکشن ٹیم کو لکھا تھا کہ اس کو فوراں واپس بیجا جائے یہ ابھی تک یہی ہے اور پھر ایسے ہی کام کارا ہے آرڈر کر کے تاریخ دیتا ہے بعد میں زمانت مسترد کر دیتا ہے اس آدمی کو یہاں رکھا واہ ہے تاکہ ان کی سیاسی کاروائیاں کر سکے جسٹس میاں گلہسن اورنگزیب نے ایڈیشنل اٹارنی جنول کو مخاطب کرتے ہوئے ریمارکس دیے ہیں کہ ہم یہاں انصاف کرنے کے لئے بیٹھے ہیں اللہ کو جواب دینا ہے ناظرین حق اور انصاف کے لئے کھڑا ہونا ہی ایک سچے جج کا کام ہے اور ان کے یہ ریمارکس کہ ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ کسی دباؤ میں نہیں بلکہ حق اور انصاف کے اصولوں پر قائم ہے ایٹی سی کے ججب الحسنات ذلکر نین کا آرڈر متعدد بار اسلام آباد ہائی کورٹ سے متل ہو چکا ہے ایمان مزاری اور حادی علی چٹھا کے جسمانی ریمارڈ کے خلاف درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایمان مزاری اور حادی چٹھا کے جسمانی ریمارڈ کا آرڈر متل کر دیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایٹی سی ججب الحسنات ذلکر نین کے کنڈک پر آج پانچویں بار ابزرویشن دی سائپر کیس آمیر مغل کیس ایمین ایز آٹھ روزہ جسمانی ریمارڈ کیس ایمان مزاری کیس کے بعد آج آزم سواتی کیس میں ابزرویشن دی ایک نیجی کمپنی کے وفادار کی ہے سی ایسے وقالے سے جج تک کا سفر کرنے والا ہمائیوں پارٹ ٹو یعنی جسٹس ابو الحسنات ذلکر نین کو پچھلے سال دسمبر میں اسلام آباد جوڈیشل سرویس میں ڈیپیوٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا جس کی مدد تین سال ہوتی ہے مارچ میں جسٹس یار محمد کی مدد پوری ہونے کے بعد ابو الحسنات کو بینکنگ کورٹ کا سپیشل جج تائنات کر دیا گیا یہ دوہزار دس کے دوران ایڈیشنل ڈسٹرک جج جکوال کے طور پہ کرپٹ جج مشہور ہوا تھا لاہور ہائی کورٹ میں بھی شریفوں خصوصاً مریم نواز کی دلالی پہ اس پہ انگلیاں اٹھتی رہی ہیں اس جج نے حکام بالا کی حکم پہ عمران خان کی زمانتیں کینسل کی پانچ گز کو ٹوٹ آمیر پارو کی سہلتکاری میں ہمائیوں کے ذریعے عمران خان کی غیر قانونی گرفتاری عمل میں لائی گی لیکن بونڈے پیس لے کے اثرات دیکھے تو عمران خان کو لمبے عرصے تک اندر رکھنے کے لیے اسی جج کا سہارا لیا گیا شاہ محمود قریشی کو نیشنل سیکرٹ ایکٹ کے تحت گرفتار کر کے عمران خان کی خلاف بیان لینے کے حربے آزمائی کے اکیس اگس کو نیشنل سیکرٹ ایکٹ کے لیے ایک سپیشل عدالت بنائی گی اینٹی ٹیراریزم کوٹ نمبر ایک میں یہ کیے چلا جہاں جج حسنات کو تائنات کیا گیا یہ اوفیشل سیکرٹ ایکٹ پہ ملک کی باہی سپیشل کوٹ ہے ایک جانب توٹ آمیر بور تاخیری حربے استعمال کرتا رہا جبکہ دوسری جانب حسنات شاہ محمود قریشی کی زمانتیں خارج کر کے ریمانڈ دیتا رہا پتہ نہیں کمپنی کی تابداری ہے سکرپشن کیسز کا خوف ہے ویڈیوز ہیں سکائی گارڈن میں پلوٹ ملنے کی وجہ سے ایسا کارا ہے لیکن جو بھی ہو حسنات نے اپنے بلندر سے ہمائیوں دیلاور کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے سائفر کیس میں تو اس نے وہ انتہا کی تھی کہ اسلام آباد ہائی کورڈ کے جج بھی سر پکڑ کر بیٹھ گئے تھے کہ یہ ٹرائل کس جج نے کیا ہے اور اس کو جج کس نے بنایا ہے کیونکہ یہ کیس بنیاد سے ہی غلط تھا لیکن اس نے سب چیزوں کو نظر انداز کر کے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو نم بھی سزائیں سنائیں صدر کے نکار کے باوجود جالی طور پہ بنا نیشنل سیکرٹ ایکٹ کے ترمیمی بل کے تحت ساری کاروئی کی جا رہی تھی اگر بل فرض یہ ترمیمی بل قانون بن بھی جائے تو قانون بننے سے قبل ہوا جرم اس قانون کے تحت نہیں آتا جبکہ یہ سال 2022 کے سائفر سے قوم کو اگاہ کرنے کا کیس ڈال رہے تھے یعنی بنیادی غلط تھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے جولائی 2023 میں نیشنل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کاروائی کا نوٹیفیشن نکالا تھا وہ ویب سائٹ سے غائب کیا گیا تھا یعنی انہیں پتا تھا کہ یہ سب غیر قانونی طور پہ کارے ہیں پھر اچانک قوم کے سامنے حسنات کا آرڈر آ جاتا ہے کہ 30 اگرس 2023 تک جوڈیشہ ریمان دیا جاتا ہے جبکہ آرڈر کی تاریخ اور سماعت کے متعلق کوئی ذکر نہیں یعنی ساری ہوائی کاروائی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس وقت کہا تھا کہ اگر یہ آرڈر 15 اگس کا ہے تو ایک اور مزاق ہے کیونکہ نیشنل سیکرٹ ایکٹ کے تحت خصوصی عدالت 21 اگس کو بنی آئینے پاکستان کے مطابق کسی بھی ملزیم کا جسمانیوں جوڈیشہ ریمان لینے کے لیے ملزیم کو جاج کے سامنے پیش کرنا ضروری ہے حسنات نے پھرتی دکھاتی ہوئے زبانی ہی جسمانی ریمان دے دیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج اسی تناظر میں اس کی چھترول کی ہے قوم کو ہمائیوں دیلاور کی طرح اس بے شرم جاجے کے ہوش بھی ٹھکانے لگانے چاہیے جو ٹو ٹامیر بوڑ کی آشیباز سے انصاف کے قتل میں معاملت کر کے قومی لیڈر کو ناکڑدہ جرم کی سزا دیتا رہا ہے سائیپر کیس میں اس نے الیکشن سے قبل دس سال کی سزا سنا کر سب کو حیران کر دیا تھا ہمائیوں دیلاور کے توشہ خانہ کیس میں دنیا کے تیز ترین ٹرائل کا ریکارڈ ابو الحسنات نے سائیپر کیس میں توڑ کر گنیز بکو ورلڈ ریکارڈ میں اپنا نام درج کروایا یہ جانتا تھا کہ توشہ خانہ کی طرح اسی ٹرائل نے بھی ہائر کورٹس میں اٹھ جانا تھا مگر الیکشن سے پہلے یہ پیسلہ قوم میں مایوسی اور حیجان پیدا کرنے کے لیے دیا گیا تھا جن کے تین مقاسی تھے تحریکین صاحب کے ووٹر کو مایوس کر دیا جائے تاکہ وہ الیکشن والے دن نہ نکلے اور یوں ووٹر ٹرن آوٹ کم رہے اور داندلی کے چانسز بڑھ سکیں تحریکین صاحب کی الیکشن کیمپین کو سبوتاج کیا جائے عمران خان کو سزا سنانے کے بعد نارمل الیکشن سرگرمیاں رک جائیں اور لوگوں کا فوکس بدل جائے بڑھ گیا تینکس پر واشنگ اللہ حافظ